لاب ٹرینگل اس طرح کے بہت سارے بولیوڈ کیا ہالیوڈ موبیاں آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو کسی موبی کی ریبیو کرنے والے نہیں ہیں ہم آپ کو اصل زندگی لاب ٹرینگل کی ایک ایسی جرم کی کہانی جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ یقین بھی کرنے ہی پاؤگے آخر کوئی اپنی ماسوکہ کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اسی طرح کے سٹوری سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلیے بھیڈیو شروع کرتے ہیں ایک ستائی سال کی لڑکی سپنوں کا سہر ممبئی سہر میں آتی ہے فلم دنیا میں اپنا سپنا پورا کرنا چاہتی ہے اس لڑکی کا نام ہے ماریا مونیکا جو کنڑ فلم میں کام کر چکی تھی ماریا مونیکا ٹی بی سیریل کے ایک آڈیسن میں بھاگ لینے آتی ہے نیراج گروبر جو اس آڈیسن کی جمعیداری میں تھا نیراج گروبر 1982 میں اتر پردس کے ایک چھوٹے سے سہر کسنی میں پیدا ہوا تھا عمر تھی 26 سال نیراج گروبر سارکھان کے کیا پانچوئی پاس سے تیج ہیں اس سو میں بھی کام کر چکا تھا نیراج گروبر کے کام کافی زیادہ اچھے تھے اس لیے ٹی بی کے آنے والے نئے سیریل مہا بھارت کے آڈیسن کی ذیمہ داری بھی اسی کو دی گئی تھی اس آڈیسن کے درمیان ملاقات ہوتی ہے نیراج اور ماریا کی پہلی ملاقات میں نیراج ماریا کو پسند کرنے لگتا ہے سیریل کے آڈیسن کے لیے نہیں بلکہ جاتی طور سے پہلی ملاقات کے بعد دونوں کے فون میں باتچت سرو ہو جاتی ہے نیراج جانتا تھا ماریا بینگلور سے آئی ہے اس لیے اس کی ہندی کافی اچھی نہیں تھی اس لیے ماریا کو سیریل میں بریک دینا ممکن نہیں تھا دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگی ماریا کو اس رشتے سے کوئی اعتراج نہیں تھا ماریا کو تو اس طرح ایک ایک سیڑھیاں چڑھ کر بولیور تک کا سفر کرنا تھا اس کام کے لیے ممبئی میں نیراج گروبر سے جیادہ بہتر کوئی نہیں دکھا کچھ دن تک نیراج اس بات سے انجان تھا کہ ماریا کا کوئی بوئی فرینڈ بھی ہے لیکن جب دونوں کی دوستی آگے بڑھی تو ماریا نے بتایا کہ اس کا ایک بوئی فرینڈ بھی ہے جس کا نام ایمیل جیرو میتھیو ہے ایمیل جیرو میتھیو کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ انڈین نے بھی میں ایرالٹیکل انجینر میں تھے جس کے عمر پچیس سال تھی ان کی پوشٹنگ کوچی میں تھی ماریا اور میتھیو کی دو مہینے بعد انگیجمنٹ بھی ہونے والی تھی ادھر ماریا نیراج سے رات رات بھر بات کرتی تھی اس بات سے میتھیو کو پریسانی تھی اور وہ نیراج سے دور رہنے کی سلا دیتا ماریا ہمیسا یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں کام کے سلسلے میں بات کرتی ہوں اس بات کو لے کر ماریا اور میتھیو کے درمیان کافی جھگڑے بھی ہوئے ادھر ماریا کو ممبئی میں آئے ہوئے کچھ ہی مہینے بیچ چکے تھی ماریا ادھر ادھر رہ کر گجارہ کر لیا ماریا کو لمبے وقت تک ممبئی میں رہنا تھا اس لئے وہ نیراج کی مدد سے ایک فلیڈ بھی کرائے پہ لے لیا ماریا اور نیراج کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اس لئے ماریا نیراج کو فون کر کے کہتی ہے نئے گھر میں سامان شفٹ کرنے میں تم میری مدد کرو نیراج کی دوستوں کا کہنا ہے نیراج کافی تھکا ہوا تھا وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن ماریا بار بار فون کرتی تھی اور کہتی تھی نیراج تم کہاں ہو روم سے نکلے کی نہیں جلدی آؤ لیٹ ہو رہا ہے پھر نیراج نے ماریا سے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں نیراج ماریا کے نئے گھر پہنچتا ہے شفٹنگ کی کام چل رہے تھے رات کے تقریباً 9-10 بجے ماریا کو اس کے بائی فرینڈ کا کول آتا ہے ماریا اپنے بائی فرینڈ میتھیو سے بات کرتی ہے تبھی نیراج ماریا کو بلاتا ہے ماریا ادھر آؤ میتھیو کو یہ آواز سنائی دیتا ہے وہ ماریا سے پوچھتا ہے تمہارے پاس اور کون ہے ماریا بتاتی ہے شفٹنگ میں میری مدد کرنے کے لیے نیراج آیا ہے میتھیو کو یہ سن کر اچھا نہیں لگتا پھر بھی خاموس رہتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ کہتا ہے جلدی سے کام ختم کر کے نیراج کو اسے گھر بھیج دو ماریا ہاں کہہ کر فون رکھ دیتی ہے لیکن ماریا تو کچھ اور ارادہ بنا چکی تھی گھر کی کام ختم ہونے کے بعد نیراج اپنے گھر نہیں جاتا ہے نیراج رات کو ماریا کے پاس رک جاتا ہے ادھر ماریا کے بوئی فرینڈ کو سکھ ہونے لگا کہیں ماریا اور نیراج ایک ساتھ رات تو گجار نہیں رہے اس بات کو سوچ سوچ کر میتھیو کافی زیادہ پریسان اور بیچن رہا رات بھر سویا نہیں پھر فیصلہ کیا صبح جلدی سے ماریا کے فلات کو جا کر دیکھوں گا کہیں ماریا اکیلی ہے یا اس کے ساتھ نیراج بھی ہے میتھیو نے صبح کی پہلی فلائٹ سے گواہ سے ممبئی آ گیا پتہ پہلے سے رات میں ہی لے لیا تھا میتھیو ممبئی پہنچتے ہی سیدھا ماریا کے گھر پہنچتا ہے اور دروازے میں دستک دینا شروع کر دیتا ہے ماریا اور نیراج کو اس بات کی جرہ بھی اندیشہ نہیں تھا کہ اس کا بوئی فرینڈ کوچی سے ممبئی آ جائے گا ماریا نے جب دروازہ کھولا تو میتھیو کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین سرگ گئے میتھیو کی نظر نیراج کے اوپر پڑتی ہے نیراج کو دیکھ کر اس کے سر پر خوند سوار ہو جاتا ہے میتھیو نیراج کو گالی گلج کرتا ہے دونوں کے اندر ہاتھا فائی ہوتی ہے میتھیو تو گشتے میں پاگل ہو گیا تھا تب ہی اس کی نظر کچن میں رکھی ہوئی چاکو پر پڑتی ہے میتھیو جلدی سے اس چاکو کو اٹھا کر لاتا ہے اور نیراج پر حملہ کر دیتا ہے ماریا اس کو روکنے کی کوشش کرتی پر وہ روک نہیں پاتی میتھیو نیراج پر وار پر وار کرتا گیا اور نیراج جمین پر گر گیا تھوڑی ہی دیر میں نیراج ہمیشہ کیلئے خاموس ہو جاتا ہے ادھر ماریا کہتی ہے اور کتنا ماروگی وہ تو مر چکا ہے یہ سن کر میتھو ہوس میں آتا ہے باڈی کو دیکھ کر سوچتا ہے گسے میں میں نے اس کی جان تو لے لی اب میرا کیا ہوگا پولیس تو مجھے نہیں چھوڑے گی میرا کریئر تو برباد ہو گیا تھوڑی دیر خاموس رہنے کے بعد ماریا اور میتھو پلاننگ کرتے ہیں اس باڈی کو کیسے ٹھکانا لگایا جائے پلاننگ کے حساب سے میتھو اپنی گل فرن ماریا کو پاس کے ایک مال کو بھیجتا ہے ماریا مال سے کچھ پلاسٹک کے بیگ ایک بڑی سی چاکو اور دو بڑے لاغیج بیگ مال سے خرید کر لاتی ہے میتھو اس بڑی سی چاکو سے نیرس کے باڈی کے تین سے ٹکڑے کرتا ہے ان ٹکڑوں کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے پیکٹ کرتا ہے پھر ان پیکٹ کو لاغیج بیگ میں رکھتا ہے اب ان بیگ کو یہاں سے کیسے لے کر جائیں سوچنے لگے کار بھوک کریں گے تو سب کو معلوم پڑ جائے گا میتھو کو یاد آیا اس کا ایک دوست ممبی میں رہتا ہے جو انڈین نبی میں کام کرتا ہے میتھو نے اسے فون کیا اور کہا میں ممبی آیا ہوں اپنی گلفینڈ کے پاس مجھے تیری کار چاہیے تھوڑی سی سوفنگ کرنے جانا تھا میتھو کا دوست ان کو کار دے دیتا ہے کار کو روم کے پاس لاتے ہیں کار کی ڈگگی کھول کر اس میں دو بڑے لاؤگیج بیگ جس میں باڈی کے تین سو ٹکڑے تھے اسے رکھ دیتے ہیں راستے میں دو لٹر پیٹرول بھی کھریتے ہیں تھوڑی دیر جانے کے بعد ایک جنگل گرتا ہے اس جنگل میں جا کر پیٹرول ڈال کر اس بیگ کو آگ لگا دیتے ہیں دونوں واپس آ جاتے ہیں دونوں یہی سوچتے ہیں ہماری گناہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے جب نیرج اگلے دو دن تک سیٹ پر واپس نہیں آیا تو اس کے دوستوں نے ملارٹ پولیس ٹیشن میں نیرج کے گمسودگی کی ریپورٹ درج کر دی اس بیچ معلوم ہوا کہ نیرج کی موبائل سات مہی کی صبح تک آن تھا پولیس نے جب ماریہ کو نیرج کے بارے میں پوچھتاج کیا تو ماریہ کا کہنا تھا نیرج سام کو میرے پاس آیا تو تھا میری مدد کے لیے جب کام ختم ہوا تو نیرج واپس چلا گیا تھا اپنے گھر اور موبائل بھول کر یہیں چھوڑ گیا تھا پولیس کو ماریہ کی بات پر سکھ ہونے لگا پولیس نے جب نیرج اور ماریہ کی call details location جانچ کیا تو پتا چلا نیرج چھے مہی کی رات سے لے کر اگلے دن صبح تک نیرج کی موبائل location ماریہ کے گھر پر تھی اس دوران کوئی phone call نہیں ہوا تھا لیکن اسے گھر والے اور دوستوں نے سو سے اوپر call کیے تھے ماریہ نے دو دن بعد نیرج کا موبائل اس کے دوستوں کو لوٹا دیا تھا یہ کہہ کر جب لاشٹ ٹائم نیرج یہاں آیا تھا تو جاتے وقت اپنا موبائل بھول کر چلا گیا تھا پولیس نے جب اس اپیٹمنٹ کے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے بتایا ساتھ مئی دن کے چار بجے ماریہ اپنے دوست کے ساتھ کار میں کہیں باہر گئی تھی اور ساتھ میں دو بڑے لاغیج بیک بھی تھے اور رات کو دیر سے لوٹے تھے گارڈ کی بات سے پولیس کو پورا سکھ ہو گیا اور وہ ماریہ کو ہراست میں لے لی پولیس نے جب ماریہ کے ساتھ سکتی سے پیش آئے تو ماریہ نے پوری کہانی سنا ڈالی پولیس بھلے بھی اس کہانی کو سن کر سننے رہ گئے اس کہانی میں بولیوٹ فلم کی طرح کاتل پولیس کے ہاتھ سے بچ نہیں پاتا لیکن گرفتری کے بعد بھی عدالت کے فیصلے کئی لوگوں کو چونکا دیتا ہے ممبئی پولیس نے ماریہ کے بیان کے آدھار پر میتھیو کو سترہ مئی دوہجار آٹھ کو کوچی سے گرفتر کر لیا اس کے بعد تین سال تک مقدمہ چلا پھر ایک جولائی دوہجار گیارہ کو سبھی گواہوں اور اوکیل کے جیرہ سننے کے بعد ممبئی شیسن کوٹ کے ایڈیسنل جوج ایم ڈبلو چنوانی نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنایا عدالت نے میتھیو کو نیریز کے قتل کا دوشی تو ٹھہرایا ساتھی یہ بھی کہا یہ قتل اس نے گشتے میں آ کر کیا تھا نہ کہ پہلے سے کسی طرح کی ساجس کی تھی لہٰجہ عدالت نے میتھیو کو دس سال کی سجا سناتی ہے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے اور تین سال کی سجا سناتی ہے عدالت نے ماریہ کو ثبوتوں کو مٹانے کے لیے صرف تین سال کی سجا سنا دی جب عدالت فیصلہ سنایا تب تک ماریہ تین سال ایک چالیس دن تک سجا کار چکی تھی لہٰجہ فیصلہ آتے ہی ماریہ کو دو جولائی دوہجر گیارہ کو اسے جیل سے رہا کر دیا گیا نیریز کے پیتا ماریہ کو اس کے موت کے جمہدار مانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے عدالت کی سجا اس کے لیے کم تھا زندگی میں کبھی بھی دو کستی پر پاؤں مت رکھنا دو کستی پر پاؤں رکھنے والا انسان آخر ایک دن ڈوب جاتا ہے